درستگاہ جہاد و شادت کے صدر محمد عبد الماجد کے خلاف سیکشن 153 آئی پی سی کے تحت جو مخدمہ سعید آباد پولیس ٹیشن میں درش کیا گیا ہے اس سلسلے میں ڈی جی ایس کے صدر نے آج ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی دباؤ کے چلتے پولیس نے ان پر جھوٹا مخدمہ درش کیا ہے انہوں نے کہا کہ بی جی پی اور آر ایس ایس کے دباؤ کے چلتے اور راجہ سنگھ کے خلاف جو مخدمہ درش کیا گیا ہے اس مخدمے کی بھرپائی کرنے کے لیے پولیس نے ان پر جھوٹا مخدمہ درش کیا ہے اس پریس کانفرنس میں ڈی جی ایس کے صدر کے علاوہ ڈی جی ایس کے سیکریٹری صلو دن افان اور ایڈوگیٹ صف اللہ خالد نے میڈیا سے بات کی برحنیوس ناظرین کے لیے پیش ہے ڈی جی ایس کی مکمل پریس کانفرنس ایک فرقہ پرست شخص جو مسلمانوں کے خلاف اشتیال انگیز اور نفرت انگیز بیانات دیتے رہتا اور پریکٹیکلی طور پر بھی تلواروں کا مظاہرہ اور مسلمانوں کے خلاف سخت سے سخت بیانات دیتے رہتا تو پولیس اس کے خلاف ایک کیس بک کری 153 ہے بیلنسنگ کے لیے پولیس اس کو کرے اب کیا کرنا امیر ڈی جی ایس محمد عبدال ماجید کے خلاف بھی ایک جھوٹا مخدمہ بک کری ہم اس کی سخت مضمت کرتے ہیں الزام کیا ہے انہوں کراٹوں کی ٹریننگ دیتے اور بھڑکا باشن دیے ارے کراٹوں کی ٹریننگ ہم 34 سال سے دے رہے ہیں اس میں اسٹک بھی آتیف باکسنگ آتیف اور کئی فیزیکل ٹریننگ ہے 34 سال سے ہم یہ ٹریننگ دے رہے ہیں اس میں نو جون سہت من رہتے جو ہمارے پاس ٹریننگ کو آتا وہ بچہ فجر کی نماز کو اٹھتا اور شام میں زلدیس ہو جاتا اور فیزیکل ہی اچھا رہتا تو پولیس یہ بیلنسنگ کے لیے جھوٹا کیس بھوک کری ہم اس کی مضمت کرتے ہیں جہاں تک لاتھی چلانے کا سوال ہے رسس اس ملک میں اس کے لاکھوں برانچے سے کڑوڑو ہندو ٹریننگ حاصل کریں اور کڑوڑو ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں اور یہ خالی لاتھی کی ٹریننگ دے دیتی رسس تلوار برچے تریشور اور آتیش سلاکی بھی ٹریننگ دے رہی اور یہ لوگ ٹریننگ حاصل کر کے ہزاروں مسلمانوں کا خطل عام کر دیئے جو گجرات فسادات لے لیجئے بمبئی کے فسادات لے لیجئے بابری مسجد کی شہادت لے لیجئے اور مصفرنگر کے فسادات لے لیجئے حال حال کے آپ اور یہی دہشتگر جو ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں مالے گاؤں شب برات کے دن مسجد میں بم دھماکے کرے مکہ مجید میں بم دھماکے کرے عجمیر کی درگا میں بم دھماکے کرے اور سنجوتہ ایکسپریس میں بم دھماکے کرے یہ ٹریننگ حاصل کرنے والے رسس کے لوگ اور آپ جو ہے سو ہم پر جو ہے سو جھوٹا مخدمہ لاکے بک کریں ہم امن یہ درستگاہ جہاد و شہادت تنظیم امن خائم کر لے کے لیے بنائی گئی ہے ایک پرامن تنظیم ہے اور یہ تنظیم امن کے لیے بنائی گئی ہے اور فرخہ فسادیوں کو روکنے کے لیے بنائے گئی ہے اور پولیس سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں جن کے اوپر کیس بک ہے پھلے تم ان کو گرفتار کرو ہم خود بک کریں پروینٹو گاڈیا پہ کیس ہے ہیدر آباد میں رامدیوں کے اوپر کیس بک ہے میرچوک پی ایس میں کیوں ان کو تم نوٹیس نہیں دیا ان کو گرفتار کر کے نیل آئے یہاں پر آپ جمعہ کے روز ماجید صاحب جو اسے تخریر کرے بلکہ جھوٹا کیس بک کرے جبکہ جمعہ کو ہم آپس تاتل رہتی انکوائری کرلی جی کوئی بھی میڈیا والے یہ عدالت سے انکوائری کرالی جی ڈی سی پی صاحب پہلے یہ لوگوں کو رامدیوں کو پروینٹو گاڈیا کو عریش کریے آپ جو یہ سو اور یہاں پر ہم کو ڈرانا چھوڑیے ہم اللہ سے ڈرتے ہم پولیس سے کسی سے نہیں ڈرتے ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں درستگاہ جہاد و شہادت آمن کے لیے بنائے گئی تنظیب اور آمن کو خائم رکھنے کے لیے بنائے گئے ہم آمن کے لیے اپنی جان دے سکتے اگر آمن کے لیے کوئی بیچ میں آرہا تو ہم اس کو چھوڑیں گے بھی نہیں یہ جو جھوٹ یہ مخدمہ جو ہے یہ جو کیس بک کرے میرے پاس آپ 33-34 years ہوگے درستگاہ جہاد و شہادت خائم ہوگی چونتیس سال سے ہم جسو کلاس چلا رہے ہیں لیکن جسو کبھی بھی جمعہ کوئی دن جسو کلاس نہیں چلی ہمیشہ تاتیل رہی ہمارے پاس اور یہ اس کا پروف ہے اور آپ لوگوں کو بھی سب کو معلوم ہے انسپیکٹر کو معلوم ہے وہاں کے سعیدہ باپ کے اے سی پی کو معلوم سب کو معلوم کہ جسو آئی بی کوئی انٹیلیجنس پورے ڈپارٹمنٹ ہوں کو معلوم ہے کہ وہاں پر جمعہ کے دن کلاس نہیں چلتی اور میرے پور جسو یہ مخدمہ دائر کرے میرے پر کہ جسو میں اسپیچ دیا ہوا میں موجود ہی نہیں ہوں اور میں اسپیچ کہاں سے دوں گا یہ انویسٹیکیشن جو کرے پولیس آفیسر وہ غلط کرے اور یہ جھوٹا مخدمہ دائر کرے اور پولیس کا ایسا معاملہ ہے یہ تو پولیس تو مشہور ہے کہ جسو جھوٹے کیسز میں بک کرنے کے واسطے اگر چاہی پولیس میرے گھر میں سے ٹرین کا انجن نکال کے لائے دیتی یہ تو مخدمہ کیا ہے جھوٹا مخدمہ ہے اگر چاہی تو پولیس میرے پاس آمز آمز کی ٹریننگ ارے ہم کہاں دیتے بھائی آمز کی ٹریننگ آمز کی ٹریننگ تو آر ایس ایس والے دیتے آپ آگرہ میں نے دیکھیا لڑکیوں کو جسو بندوخوں کے ساتھ بتایا گیا لوگوں کو جسو گنوں کے ساتھ آتیش اسلہ ان کی ٹریننگ دی گئی پورے اخباروں میں آیا آپ لوگوں کے ویڈیا کے ذریعے ہی آیا کہ جسو یہ ہم کو بتایا گیا کہ جسو آپ ٹی وی پہ بتایا اخباروں میں آیا یہ آتیش اسلہ کی ٹریننگ دینا آر ایس ایس کا کام ہے آپ سہیدہ باد انسپیکٹر اب اتنا ان کو وہ ہے پولیس کو جسو یہ ہے کہ ہم کو درزگاہ جہا تو شادت کے صدر پہ پوک کر رہے ہیں اب وہاں پر جسو دس تا بارہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں سہیدہ باد دس تا بارہ جسو آر ایس ایس کے کلاسز چلتے کس کو نوٹیز دیے میں پوچھا انسپیکٹر سے پوچھا کہ صحیح سے صحیح سے اور انسپیکٹر سے پوچھا میں کہ جسو آپ آپ کے ایریے میں دس تا بارہ جسو آپ کلاسز چلتے کس کو نوٹیز دیے بولا آپ اگر آپ بولے تو پھر میں آپ کو ریسیپ پہ سائن کرتا ہوں اتنا لئے جن پہ سائن کرتا ہوں نہیں تو نہیں کرتا ہوں نہیں نہیں ہم آپ تو وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہوں کو بھی بک کریں مبلاہ آپ انصاف کرو اگر انصاف کریں گے تو آپ امن خائم رہیں گا ورنہ امن خائم نہ رہیں گا آپ حکومت کے جسو دباؤ میں آکے آپ آر ایس ایس کے دباؤ میں آکے ہم پہ اگر کیسز بک کر رہیں تو یہ آپ انصاف کرو جب ہی بھی اگر انصاف ہوئیں گا انصاف کریں گے آپ تو شہر میں امن خائم رہیں گا اور درزگاہ جہاد و شہادت امن کے لئے کام کرتی کبھی بھی درزگاہ جہاد و شہادت غیر ضروری جیسو کوئی ایکٹویٹیز میں نہیں رہی آپ لوگ واقف ہیں ہمیشہ درزگاہ جہاد و شہادت پور امن جیسو طریقے سے کام کی لوگوں کو جیسو کراٹے سکھاتے ہیں 34 years سے اور ہمیشہ جیسو لوگوں کو نمازوں کی تلخین کرتے خوران کا درز دیتے ہم ایسی جمعہ تھے اگر جیسو 30 years سے اگر کچھ ایسا رہتا تو جیسو کئی کیسز بک کرتے تھے پہلی مرتبہ 34 سال میں آپ یہ جیسو نوٹیز دیکھے کیس بک کر رہے ہیں درزگاہ جہاد و شہادت کے امیر پر 34 سال میں پہلی مرتبہ کر رہے ہیں کیا انسپیکٹر صاحب کو مارے نہیں معلوم کیا ڈی سی پی صاحب کو اگر ویس آ رہا تھا تو اس سے پہلے کئی مرتبہ کیسز بک کر کے ہم کو ریمینڈ کر سکتے تھے نہیں کرے نا پہلی مرتبہ ہے یہ تو یہ جھوٹا کیس ہے صرف راجہ سنگھ کی جیسو بیلنسنگ کے لیے انسو کے عوام پوچھ رہی کہ جیسو آپ مسلمانوں کے لیے کیونے کرتے بک تو دباؤ میں سیاسی دباؤ میں بی جے پی کے آر ایس ایس کے سیاسی دباؤ کی وجہ سے درسگاہ جہاد و شاد کے امیر پہ بھی کیسز بک کرے تو یہ سراسر غلط ہے ابھی آپ لوگ یہاں آپ بھی موجود ہیں اور جیسو دوسرے لوگ بھی موجود ہیں آپ انگلسٹیگیشن کریے کبھی بھی جمعے کے دن ہماری کلاس نہیں چلتی تو یہ غیر ضروری جھوٹا ہے کلاس ہی نہیں چلتی تو میں جانگا کہاں پر تخریر کائیسا کروں گا آپ تخریر تو جو راجہ سنگھ کر رہے ہیں ان سے ان کے اوپر اور چار کیسز بک ہونا چاہیے بجائے اس کے بیلنسنگ کے لئے ہم پہ جیسو کیس بک کر رہے ہیں یہ فال کیس ہے اور جیسے کہ میرے ابھی جیسو ساتھی بولے پرونٹ ٹکاڑیا پہ بک ہے اس کے لئے کوئی ایکشن نہیں پولیس کا کوئی ایکشن نہیں ہے پرونٹ ٹکاڑیا پہ یہاں پہ آ رہی جا رہی ہیں اور دوسروں پہ بھی کیسز بک ہے لیکن جیسو ارسٹ نہیں کرتی غیر ضروری امن کو خراب کرنے کے واسطے لوگوں کو جیسو اکسانے کے واسطے مسلمانوں کو احساس سے کم تریمے مقتلہ کرنے کے واسطے یہ سب پولیس کے حربے آر ایس ایس کے حربے انشاءاللہ وطالہ ہم کبھی جیسو دبیں گے نہیں اور یہ ایسے کیسز سے حسلے بڑھیں گے انشاءاللہ وطالہ ہمارے حسلے ہمارے کم نہیں ہوں گے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے کچھ پومفلٹ تقسیم کیے ہیں اور مہلک ہاتھیاروں کی ٹریننگ کی بلکل جہے غلط بات ہے جہے نا پومفلٹ جہے تقسیم ہوئے نہیں اور جہے کوئی مہلک ہاتھیاروں کی ٹریننگ نہیں چونتیس سال سے وہاں پر جہے کلاس چلتی اور جہے وہاں پر نوجوانوں کو فیزیکل ٹریننگ دی جاتی سیلپ دیفنس کی ٹریننگ دی جاتی کراتوں کی ٹریننگ دی جاتی وی جے پی آر ایس ایس اور راجہ سنگھ کے ویسا ہم یہ نہیں بہتے کہ ہم اس لئے ٹریننگ دے رہے ہیں کہ دوسری کمیونیٹی کو مار ہو بلکے راجہ سنگھ اپنے انٹرویو میں تیلگو چینل میں یہ بولے کہ ہم دوسری کمیونیٹی کے آس تے دوسروں کو مارنے کے آس تے ٹریننگ دیتے ڈی جے کسی کو مارنے کو ٹریننگ نہیں دیتی اگر آپ پہ کوئی حملہ ہو جائے تو اپنی حفاظت کر لینے کے آس تے ٹریننگ دیتے اور فیزیکل فٹنس کے آس تے ٹریننگ دیتے بلکل پولیس جہے جھوٹ سے کام لی جھوٹی جھوٹ یہ ہے اس کا جہے راجہ سنگھ کا انٹرویو آیا ریسنٹلی اب راجہ سنگھ پہ کیس بک کرنے کے آس تے پولیس اتنی کمزور کب سے ہو گئی پتہ نہیں چل رہا راجہ سنگھ پہ کیس بک کرنے کے آس تے مسلمان پہ کیس بک کرنا ضروری ہے بھابری مزید شہید ہوئی تھی تو آر ایس ایس پہ بین لگانا تھا آر ایس ایس پہ بین لگانے کے آس تے کیا کری وہ ٹائم پہ جماعت اسلامی پہ بین لگے کئی کو بولے تو آر ایس ایس پہ بین لگانا ہے یعنی ہندو آرگنیزیشن اگر کوئی غلطی کر رہا تو پہلے ایک مسلمان کو کرنا ہے اگر ہندو کوئی چوری کر رہا تو جہے ایک مسلمان کو پہلے دو چوری کے کیس میں بک کرنا بعد میں اس کو ایک چوری میں بک کرنا کئی کو بولے تو اتا خوف کیس آگیا بھئی پولیس ایمپارشل کام کرنا انٹرویو دیا ہے سوالا راجہ سنگھ راجہ سنگھ کے اوپر کیس بک ہونا اس کے اوپر ایکشن ہونا خالی کیس نہیں اس سے پہلے بھی کئی کیس اس کے اوپر اس میں کوئی ایکشن نہیں ہمیشہ پولیس کا جہے ایک وطیرہ بن گیا کہ مسلمانوں کے اوپر جہے ظلم کرنا جھگڑا ہوا چکڑ پلی کا آپ لوگوں کو معلوم اس کے اندر جہے حملہ ہوئے سوالوں کے حملہ کرے سوالوں کے اوپر 324 بوک ہو گیا جس کے اوپر حملہ ہوا جو ان کی مدد کیاست ہے ان کے اوپر 307 بوک ہو گیا ہر جگہ تاف صوبیت کریں گے مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی کریں گے مسلمانوں کو دبا دینے جائیں گے ختم کر دینے جائیں گے تو یہ ہونے والی بات نہیں ہے مسلمان ختم نہیں ہو سکتا دب نہیں سکتا اپنی اس کی حق کی بات مسلمان ضرور کریں گا اور اپنی حفاظت اس کی رائٹ نہیں اس کی ڈیوٹی بھی ہے اپنی حفاظت اپن کرنا یہ ہمارا رائٹ ہیچ نہیں ہے یہ ہماری ڈیوٹی بھی ہے کہ ہماری حفاظت ہم کر لینا اسی کے واسطے درزگاہ جہاد و شادت ٹریننگ دیتی اور رہی بات اس کی ماجز صاحب بھی بول دیئے ہماری درزگاہ جہاد و شادت کی کلاس فرائیڈے کے دن چونتیس سال سے ہالیڈے رہی تھی ابھی انہوں گو رہے ہیں کہ کونسی تاریخ ہے بارہ پانچ کے دن سبا میں ساڑے چھے بجے ماجز صاحب تقریر کرے بلکہ راجہ سنگھ کے واسطی بارہ پانچ کی وہ بتا دو ویڈیو بتا دو ہم خود پلیڈیٹ بیلٹی کر لیتے کوٹ میں اور وہاں عیدگاہ کے اندر بارہ تاریخ پانچ ماں مہنا دو ہزار سترہ کے دن ماجز صاحب ایدگاہ کے اندر ٹھے رہے سو بتا دو پلیڈیٹ بیلٹی کر کے خوبل کر لیتے تمہارا اپنس انہیں تو انٹرویو دے رہا انہیں تو بول رہا ہم انٹرویو کی نہیں بڑھ رہو بارہ پانچ کے دن ایدگاہ میں ٹھے رہے سو بتا دو خالیا جھوٹ کی انتیا اتنے بڑے افیسر ایسی جھوٹ اور جہے راجہ سنگھ کا خوف ایسا کیسا تیاری ہو گیا پولیس کے اوپر ایسا دکھرا رسز کی حکومت چل رہی اور جہے رسز کے سمڑھتکوں کی کیسا تائید کرنا کیسا ان کی حمایت کرنا ان کے اوپر کیس بک کرنا ہے تو پہلے مسلمانوں کے اوپر کیس بک کرنا جھوٹ کی انتہا ہو گئی ہیدراباد کی پولیس کچھ حد تک تو بھی ایسا سمجھ میں آ رہا تھا کہ جوہ یہ ایمپارشل رہی رہی ہوں گی بلکے لیکن اب تو ایسا ہو گیا کہ ہیدراباد کی پولیس دوسرے پولیسوں سے آگے پڑھ گئی جھوٹ کے اندر انصاف سے کام لیجئے جو اگر غلطی کرنا تو اس کے اوپر ایکشن لیجئے ہم ہمیشہ امن کے واسطے کام کریں اور آئندہ بھی امن کے واسطے ہمیشہ خوربانی دینے کے ایسے چلا رہے ہیں سہید آباد میں سہید آباد میں دستہ باراق کلاسے چل رہے ہیں اور انسپیکٹر سہید آباد کے رسے چل رہے ہیں اور یہ سو یہاں پر سہید آباد کولینی میں پلیگراؤنڈ میں چلتے ہیں وہاں پر سب کی چیز اس کے ٹریننگ دے گی سب کی ٹریننگ دی جاتی برچے آپ کے پاس دلگا جائے روشادت میں جو کراٹے کی دیننگ کتنے بچے اس پر ٹریننگ دے گی 20-25 بچے 20-25 بچے آتے ہیں روزارم الحمدللہ ہمارے پاس چھے سال سے ساٹھ سال تک ٹریننگ کے جیسے جو بھی ہے چھے سال کی عمر سے ساٹھ سال تک ہم جیسے اس کو ٹریننگ دے گی اس پر یہ کہنا ہے کہ سلپ ڈیفنس کے لیے یہاں پر کوئی ایسے قسم کی ٹریننگ دینے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ پرانے شہر میں 3000 پولیس مولا زمین موجود ہیں اس وقت ایک فون کال پر یہاں پر پیٹرو کار یا کوئی بھی اس کو پولیس کے بھروسے پر ہم جیسے کام کرے تو ہماری بابری مسجد جیسے نہیں تُٹتی تھی پوری فرس پولیس سپریم کوٹ ہیدراباد ہیدراباد کی بات بولے تو ٹریننگ دینے کی ٹریننگ دینے کی بات بولے تو پوری جیم بند کر دو بلو ہیدراباد کی کوئی جیم نہ ہونا کوئی فیزیکل فٹنس نہ ہونا کوئی سویم بلا بند کر دو کوئی دوباد پولیس آکے نکالیں گی سویمین نہ کو سکو کوئی جو ہے اور دوسری چیز نہ کو سکو سلو دیفنس کے سلو دیفنس کے ایم سی ایج ڈی سی پی صاحب تا حق نہیں ہے ڈی سی پی صاحب نہ حق دیے نہ حق لے سکتے خانون ہندوستان کا خانون ہر عجمی کو حق دے رہا کہ اپنا سلو دیفنس کرنے کی ڈی سی پی صاحب آئے نکال لیے کمیشنر صاحب آئے دے دیے کی بات نہیں ہے یہ خانون ہے ملنہ لات سے لاکھ لی بردار جلوس کلتا اپنا ڈیفنس کرنے کی بس ہمارا ڈیفنس ہم جہے کریں گے ہم کسی کے اوپر حملہ نہیں کریں گے کسی کے اوپر حملہ نہیں کریں گے آکے کوئی مارا تو وہ تو ڈیوٹی بھی ہے اپنی افادت کر لینے کی بس اسی کے ایسے ٹریننگ دیتے راجہ سنگھ کے ویسا یہ نہیں بولتے کہ جہے رام راجل آنے کے ایسے ٹریننگ دے رہے بلکہ راجہ سنگھ کے ویسا یہ نہیں بولتے کہ دوسری کمیونیٹی کو مارنے کے آج سے ٹریننگ دے رہے بلکہ نہیں بولتے